آج میں آپ کے سامنے مختلف پوائنٹس رکھوں گا آپ نے تمام پوائنٹس کو ملانا ہے تمام ڈاٹس کو جوڑنا ہے آپ کو واضح نظر آ جائے گا کہ ایک منظم پلان کیتا ہے خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کی اوپر پابندی لگائی گئی ہے اور اس کے پیچھے مقاصد کیا ہے پہلی بات یہ ہے کہ جتنی سماتیں ہیں وہ ڈیالا جیل میں ہو رہی ہیں ان سماتوں کو یعنی خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے جان پوچھ کر سترہ کے بعد تک ملتوی کر دیا گیا اب یہ سترہ کی ڈیٹ بڑی ہے کیونکہ جو کاروائی ڈالی کی ہے وہ سترہ کے بعد کی ڈالی کی ہے جو سماتیں جیل کے اندر چل رہی ہیں ان کو سترہ کے بعد جب ملتوی کیا گیا تو ہم نے کہا کہ یہ تو نظر آ رہا ہے کہ اکسیس روک رہا ہے کہ فیملی کی اکسیس نہ ہو صحافیوں کی اکسیس نہ ہو وقلاک کی اکسیس نہ ہو اور اسی وجہ سے سماتیں لگتا ہے ملتوی جو ہیں وہ سترہ کے بعد کی کی گئی ہیں تو ہم نے اس کے متبادل رجوع کیا کہ وقلاک کی تو ملاقات کروائی جائے انہوں نے کہا جی نہیں وہ بھی سیکیورٹی کی وجہ سے وہ سماتیں بھی اسی طرح ملتوی ہوئی ہیں اور سیکیورٹی کے بڑے خدشات ہیں بانہ اسی وجہ سے آپ وقلاک کی بھی ملاقات نہیں کروائی جا سکتی میرے بھائی انتظار حسین پنجو تھائر وگیٹ ہائی کورٹ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا جب انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تو انہیں ہی اٹھا لیا گیا اب تک وہ واقعہ ہے کیونکہ وہ صدا لے کر گئے تھے کہ اکسیس دی جائے خان صاحب تک اب آج چوتھا دن ہے انہیں بازیاب نہیں کیا گیا نہ کروایا گیا اور جو بازیابی کے لیے ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا اس درخواست کو بھی سترہ کے بعد تک ملتوی کر دی گیا دو چیزیوں کی سماتیں اور خان صاحب کی سماتوں کے ساتھ ساتھ انتظار بھائی کی بازیابی کی درخواست وہ بھی دو ہو گیا اب تیسرا آج ہے خان صاحب کی بہنیں کیونکہ جو سو صاف انفرمیشن ہے یہ خان صاحب کا کوئی موقف ہے کوئی بات ہے وہ یہی سوستے ہیں نا کہ وہ کلا ہو آ کر میسیج دے دیں کیونکہ سیاسی لوگوں پر تو پابندی لگائی ہوئے دوسرا بہنیں دے دیں یا صافی دے دیں اب یہ تینوں ان سماتوں کی وجہ سے تو وہ ہو گیا لیکن کیونکہ اکسیس کے لیے یہاں پر پش کر رہے تھے کہ اکسیس ان کی دی جائے تو انہوں نے کیا کیا کہ انتظار کو اٹھایا کہ وہ اس نے درخواست دی ہے اور وہ اکسیس مانگنا چاہتا ہے ساتھ ہی انہوں نے بینوں کو بینوں کی اوپر مقدمات جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ درج کر کے گرفتار کیا اور سارا عمل آٹھ دن فیزیکل ریمانڈ کے بعد آج انہیں جوڈیشل کیے جوڈیشل جب ہوتا ہے بندہ تو فوراں بیلز فائل ہوتی ہیں بیلز فائل ہوگی آج عدالت جو ہے وہ فیصلہ دے سکتی تھی زمانت کنفرم کرنے کے حوالے سے نہیں بھی ہوتی فیصلہ تو ہو سکتا تھا نا ان زمانتوں کی درخواستوں کی اوپر بھی سماعت سترہ کے بعد تک ملتوی کر دی انیس تاریخ کو رکھ دی گئے تاں کے اس سترہ والی ڈیٹ جو ہے وہ گزرے اچھا اب جو چوتھی چیز ہے چوتھی چیز یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کوٹ میں خان صاحب کی بین جو ہیں نورین انہوں نے درخواست جو ہے وہ دی ایکسیس کی حوالے سے کہ ملاقات کروائی جائے ڈاکٹر کی ایکسیس دی جائے کیونکہ پوری قوم جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے کہ خان صاحب کے حوالے سے ان کے سکتیوں کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں ان کی صحت کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں تو ایکسیس ہوتا کہ یہ چیز جو ہے وہ پتہ چل سکے اور ڈاکٹر جو ہے پہنچ سکے اور یہ سارا معاملہ حل ہو اچھا اس درخواست کو جو اسلام آباد آئی کوٹ میں ان کی بین کی طرف سے دی گئی تھی اس کو بھی سترہ کے بعد تک ملتبی کر دی گیا یعنی اس میں چیف صاحب نے آرڈر کے اندر لکھا کہ سترہ تک تو بین ہے تو لہٰذا اس بین کے بعد جل مینول کے مطابق یعنی کیونکہ واضح نظر آ گیا کہ ایک منظم پلان کے تحت یہ روک یہ روکا کیوں گیا دو مقاصد کہ خان صاحب کے کوئی انفارمیشن پیغام وہ باہر نہ ہے کوئی موقف باہر نہ ہے کوئی ان کی طرف سے اداعات باہر نہ ہے شنگائی جو تاون تنظیم ہے وہ ایک نظر آ رہا تھا کہ اس کا عمل ہونا ہے اور اس وجہ سے بھی اور دوسرا جو امینڈمنٹس ہیں جو یہ انکانسٹیوشنل امینڈمنٹس لے کر آنا چاہتے ہیں دو اور بھی مختلف وجوہات کہ وہ جو موقف ہے خان صاحب کا کوئی بھی کوئی پیغام ہے کوئی لاعمل ہے کوئی چیز ہے اس کو کسی صورت جو ہے وہ روکا جائے اس کو روکنے کے لیے انتظار بھائی کو اٹھایا گیا ان کی بینوں کو اندر ڈالا گیا میڈیا کی ایکسیس بھی ڈیفنیٹلی بند ہوگی جب سماتیں ملتوی ہو گئیں اور جو سماتیں یا ڈیٹس ہیں یا ایکسیس کے حوالے سے درخواست ہے یا زمانتوں کے حوالے سارے کی ساری سطرہ کے بعد وہ لے کر ڈیٹس گئے ہیں تو یہ واضح نظر آ گیا یہ ایک مکمل فکس میچ ہے ایک مکمل فکس میچ کیا گیا ہے جس کے تحت یہ راستہ بند کیا گیا ہے